راجو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی دادی کے پاس واپس لوٹ جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس گاؤں میں اس کی دادی کے سوا اس کا آس پاس کوئی نہیں ہے راجو اپنی دادی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے راجو ان کو ہمیشہ یاد کرتا ہے راجو اپنی دادی سے بہت پیار کرتا تھا اسی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے تک نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کی جو دادی ہے بہت زیادہ وہ بوڑی ہو چکی ہے اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے وہ ویسے ویسے اتنا زیادہ ان کا پیار جو ہے اپنے بیٹے کے پرتی اپنے پوتے کے پرتی بڑھتا جا رہا ہوتا ہے راجو یہاں پر یہ سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اس کی دادی ابھی بھی پکشیوں کو دانہ ڈالنا نہیں بولتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ اپنا دانہ ڈالتی رہتی ہے ارے اس وقت کون ہو سکتا ہے اتنی ٹاک میں رات کے دو بچے اس ٹیم کون آزکتا ہے اس ٹیم کون آزکتا ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے پھر گیٹ کون کھٹ کھٹا رہا ہوں شاید نیچے کو یہ ہوا ہے نیچے جا کے دیکھتا ہے اے پھر گھر گیٹی کہ یا پھر گ ہو کینے ہے 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 ہم ہم 업 موسیقا موسیقا اے یہ کیا آیا ہوا ہے نیچے یہ گفت تو میں نے اورڈر ہی نہیں کیا تھا یہ کس کا گفت ہو سکتا ہے آس پاس تو کوئی دکھ بھی نہیں جا نیچے جا کے دیکھتا ہوں تب ہی پتہ چل لے گا بتا نہیں کس کا آیا میں نے تو کوئی پاسل مانگویا ہی نا یہ پاسل کس کا آ سکتا ہے یہ پاسل تو میرا ہی نہیں ہے یہ پاسل تو میرا ہی نہیں ہے یہ گیٹ کھول آگا ہے گیٹ کس نے کھول دیا یہ کس کا ہو سکتا ہے یہ کس کا ہو سکتا ہے کوئی ہے بھی نہیں ہے موسیقی 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 یہ جس کچھ جائے یکی کچھ جائے تو کچھ جائے تو کچھ جائے موسیقی 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 کیا آپ ہمیں سن پور رہے ہیں میرے گر پر ایک چاکو ہے میرے 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 گر پر ایک چاکو ہے شیطانبر تھle پیس جن دی آئیے پیس پیس میرے گر پر ایک چاکو ہے ایک پاسل ایک باکس ایک پاسل آپ میری بات سمجھے ایک پاسل ایک باکس ہے باکس میں ایک چاکو ہے جو خون لگاوا ہے اس میں پتہ نہیں کس کا بلڈ ہے پلیس ہاں پلیس چل دی پلیس اوکے سر اوکے 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 ہلو یہاں کوئی رہتا ہے انویسٹگیشن کے لئے آئیوں میں یہاں کس نے کال کری تھی یہاں پہ باکس ملا گئی نہیں سبجے یہاں کوئی نہیں رہتا ہمیشہ یہاں پولیس والے آتے رہتے ہیں یہاں کوئی نہیں ملے گا جاؤ اوہ انٹی تیری چوچو بندگر تجھے بتا بھی یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں مردر ہوا ہے اور اسی مردر کے اس کے اندر میں تیرے کو بندگر دوں گی اب پھٹا بڑا بتا یہاں پہ کون رہتا ہے اور کہاں رہتا ہے مجھے معاف کرنا ساپ جی وہ سامنے والا کمرہ دیکھ رہو نا وہ والا کمرہ ہے اس کا اور سوکھے کپڑوں کو اور کتنا سکھائے گی اور ایکٹنگ اور رہے دیکھتا ہے قویر قویر saw قویر ہاں ہم کربت چل راتنے میں ہمارگنے میں ہمارگن достانہ عمل میں نے انمیسٹیکیشن کے لئے арتی آپ کا نم Prayerجئ ہے ہاں wy ایک بڑکس بڑکس بڑکسnal وہیだ خانہ اکبر کہاں پہ آیا ہے کیا یہی پارسل ہے وہ در یہ مات آرام سے بتائیے میں انویسٹیگیشن کے لیے ہی آئی ہو یہاں پہ آپ یہ بتائیے یہی پارسل ہے جی سر یہ وہی پارسل ہے جو آیا تھا اور جب میں نے اسے کھولا اس کے اندر ایک چاپو کا بہت بڑا سا چھیک ہے چھیک ہے آپ در یہ مات چھیک ہے میں یہاں مارک کر دیتے ہوں بس یہ دھیان رکھنا اس پورٹ پہ کوئی بھی نہ آنے پائے کیونکہ ہمارے ٹیم کلا جائے گی انویسٹیگیشن کے لیے یہاں میں مارک کر کے جا رہے ہوں بس یہ دھیان رکھنا ہے اس پورٹ پہ کوئی بھی نہیں آنا چاہیے اور آپ درو مات ہم آپ کی پوری سیکیورٹی آپ کو کریں گے کوئی دکھت نہیں درنے والی اور جب تک ہماری انویسٹیگیشن ٹیم نہیں آتی آپ اس پارسل کو اپنے پاس درکھ ہوگے چھیک ہے بہت بہت سکری ہے پتہ نہیں کیسے آگیا ہے جی آپ جائیے آپ دیکھیں گے میں اس کو لے یہ چککو کو لے کے جاتا بھی لے کے نہیں جاری میں اس کو لے کے نہیں جاری ابھی چھیک ہے میں اس کو بات میں لے جاؤں گی کیونکہ کل انویسٹیگیشن ہوئے گی ہماری تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کو لے جائیں گی جب تک آپ اس کو سمال کر رکھو اور درو مات ہم آئیں گے انویسٹیگیشن ہوگی پتہ لگ جائے گا سارے کلو مل جاؤں گے کون ہے اس کے پچھے چھیک ہے موسیقی 39 سپٹیمبر میری کہانی کا سب سے برا دن مجھے ملا ایک پارسل جس کو بلو کلر کی پیکنگ میں پیک کر رکھا تھا ابھی بھی اس چیز کو سوچتا ہوں تو میں دماغ میں یاد آ جاتا ہے کیا تھا وہ دن تو میں جاتا ہوں پارسل کو نیچے لینے جیسے ہی میں پارسل نیچے لینے گیا لے کر میں اس کو اوپر آیا میں نے پارسل کو اپنے پاس ہی رکھا تھا وہ ایک نیلی پنی میں چمکدار پنی میں بند تھا پارسل کو جیسے ہی میں نے کھولا کھولنے پر ملا اس میں سے ایک بیانک چیز جس کو دیکھ کر میرا دل دہل گیا اب تو بہت دن ہو گیا تو پنی کے اندر ہمیں ملتا ہے ایک نکیلا چاکو اس چاکو کی یاد چاکو جیسے ہی ملتا ہے میں اس کو شاید میں بھیوس ہو گیا تھا اس ٹائم پر تو میں بھیوس ہو گیا تھا چاکو کی میں پھر بھیوس ہو گیا تھا تو میں اس ٹائم بھیوس ہو گیا تھا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سیٹ سب سے پہلا کول کری کول میرا فون کھا ہے چلو تون پر پھر سے فون بجنے لگا میرا اب کون کھول کر کے یاد کر رہا ہے چلو چلتے ہیں آ رہا ہوں آ رہا ہوں روچاو بھائی ایک میٹ ایک میٹ آیا بھائی اب کس کا کھول آگیا یا نما رہا ہوں ہمارا ہوں ہاں جی مستجی آپ کون آخر میں نے تمہیں ڈونی لیا راج موسیقی موسیقی موسیقی